بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ارتسام زبیالو جی دیئر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹیشو کلچر ٹیکنیکس کے بارے میں کہ پلانٹس کے اندر کس طرح سے ٹیشو کلچر کر کے ان کو گروہ کروایا جا سکتا ہے اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ کو پیچ اف لینڈ چاہیے آپ کو ایکرز کے اندر زمین چاہیے فارزمپل آپ سٹوبری کی اگزامپل لے لیتے ہیں تو آپ کو سٹوبری لگانے کے لیے ایک پیچ اف لینڈ چاہیے تھا آپ کو ایکرز میں زمین چاہیے تھی تو اب آپ یہ سارے کا سارا کام ایک کمرے کے اندر کر سکتے ہیں ایک بیلڈنگ کے اندر کر سکتے ہیں ایک بائیو ریکٹر کے اندر کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ وہ پرسیجر ہیں جس میں بائیو ٹیکنالوجی نے یا سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ آپ ایک سندل سیل سے پورے کا پورا پلانٹ بنا سکتے ہیں ایک چوٹے سے ٹیشو سے آپ پورے کا پورا پلانٹ بنا سکتے ہیں تو ایس لائک دیٹ جیسے ایک سیڈ سے پلانٹ بنتا ہے سیمیلرلی آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک سیل سے بھی ایک پلانٹ بنا سکتے ہیں اس پروسیس کا ٹیشو کلچر ٹیکنیک اور مایکرو پروپگیشن اور اس کی آگے پھر بہت ساری ٹائپس ہیں ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ اپنی اس لیکچر کے اندر پڑیں گے لیکن اس سے پہلے لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے ٹیش سیشن جو ہے ٹونٹی ٹونٹی ٹری جو میں بورٹ کے ایکزام سے پہلے ایک دفعہ کنڈکٹ کرتا ہوں وہ سٹارٹ کر دیا ہے اگر آپ لوگ اس میں پارٹی سیپیٹ کرنا چاہے تو میرے اسی نمبر پہ جو میں نے نیچے منشن کر رہا ہوں اس نمبر پہ آپ میرے ساتھ بورٹ سیپ پہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں اور اس ٹیش سیشن کی جو ہے وہ میں نے اپنی کمیونٹی کے اندر کی پوسٹ بھی لگائی ہیں سکیول بھی اپلوڈ کر دیا بھی آپ سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں سکیول ایز والایز جو ہے وہ یہ اس کا جو اوورال میں نے ایک فلائر بنایا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں ساری ڈیٹیل شامل ہیں پارٹ ون این پارٹ ٹو دونوں کے ٹیسٹ ہونے جا رہی ہیں اور ٹوٹل ففٹین ٹیسٹ ہیں پارٹ ون کے اور ٹوٹل ففٹین ٹیسٹ ہیں پارٹ ٹو کے جو دونوں کلاسز لینا چاہ رہا ہے وہ بھی بچہ کنڈکٹ کر سکتا ہے اور اس کے بعد اس میں مین بات یہ ہے کہ اس کی ڈسکشن کلاس ہوگی ہر روز صبح مطلب میں فجر کے بعد ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کے واتس اپ گروپ کے اندر جو ہے وہ سینڈ کر دیا کروں گا آپ اس ٹیسٹ کو اٹیمٹ کریں گے ڈنگ کا میسج کریں گے اور آفتر ڈیٹ میں اس کو جو ہے وہ شام کے وقت اس کی ڈسکشن کروں گا اب ڈسکشن میں کیا ہوگا فار ایزمپل آپ کے پاس ایک ایم سی کیوز ہے تو ہم اس کو اس طرح سے ڈسکس کریں گے کہ اس کے چار آپشنز ہیں تو اس میں سے ایک ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہو گیا تین ٹھیک کیوں نہیں ہے کیا اس سے کوئی اور سٹیٹمنٹ بن سکتی ہے تو اس طرح سے جو ٹوٹل ایم سی کیوز ہیں پارٹ ون پارٹ ٹو کے وہ ایک ٹیسٹ سیشن کے اندر تھاؤزن کا جو بینک ہے وہ آپ کو ملے گا راؤنڈ آباؤڈ پلس اس میں جو ڈسکشن ہوگی ڈسکشن کے اندر جو ایم سی کیوز بنیں گے وہ آپ کو اس کے ساتھ جو ہیں وہ سمجھنے تو ایکسٹ رہی ہے تو ایک ٹیسٹ سیشن سے آپ تقریباً تین ہزار سے پین تیسو ایم سی کیوز جو ہے وہ لے کے جائیں گے اب یہ آپ کے بورڈ کے ایگزام کی بھی پرپریشن کروا سکتا ہے اس میں ہیلپ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایم ڈی کیٹ کی بھی جو ایم سی کیوز ہیں وہ بھی اس کے اندر ایڈ ہوں گے پریویس بورڈ کے بھی کچھ نہ کچھ ایڈ ہوں گے اور کچھ اس میں انڈر سٹرننگ بیسٹ اور نالج بیسٹ اور اپلیکیشن بیسٹ ایم سی کیوز ہوں گے وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ اس طرح سے اس کو آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے سو ڈیئر سوڈنٹس اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف پلانٹ ٹیشو کلچر ٹیکنیک ٹیشو کلچر ٹیشو کس کو بولتے ہیں ہم کہتے ہیں میس آف سیل جو ہے ایڈنٹیکل سیل جو ایک جیسا فنکشن پرفارم کر رہے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں ٹیشو بولتے ہیں ٹیشو کلچر پلانٹس کے کچھ سیلز کو لینا ہے اس سے پورے کا پورا پلانٹ بنانا ہے تو یہ فرس ٹائم کنسپٹ دیا تھا 1902 کے اندر اس نے جی ہابر لینڈ نے اس نے کہا تھا کہ پلانٹ سیلز ہوتے ہیں وہ ٹوٹی پوٹینٹ ہوتے ہیں ٹوٹی پوٹینٹسی سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ ایک سیل لیں ایک پلانٹ کا سیل لیں اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس کو کلچر میڈیا کے اوپر یہ میڈیا وہ ہے جو کہ لیکوڈ فارم میں ہو سکتا ہے اس کے اوپر جیل فارم میں ہو سکتا ہے اس کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں اس سیل کو رکھتے ہیں اور اس کے اندر آپ میٹرینٹس پروائیڈ کرتے ہیں جو پلانٹس کی گروت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ لیٹر آن ہم بات کریں گے کہ وہ کون کون سے ہیں تو یہ اس سے کیا کرے گا اس سے ایک میس اف سیل بنے گا اور یہ میس اف سیل روٹ اور شوٹ کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اور اس طرح سے ایک نئی سیڈلنگ ایک نیا پلانٹ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور یہ سارا کام لیب کے اندر جو ہے نا وہ ہو رہے ایک کمرے کے اندر بند کر کے humans نے رکھ دیا ہوا ہے تو اتنی آسانی پیدا کر دیا کہ آنے والے times کے اندر آپ tissue culture کے through جو ہے ابھی کر رہے ہیں لوگ مطلب میں آنے والے times کے مزید بات کروں ابھی تو پھر بھی patch of land جو ہے نا جس طرح سے real estate بڑھ رہی ہے نا جگہ جگہ پر colonies بن رہی ہیں جگہ جگہ پر towns بن رہے ہیں تو with the passage of time ہمارے پاس صرف agriculture لینڈ رہے جائے گی ہمارے پاس اور جو wildlife ہیں جنگلات ہیں وہ day by day ہمارے ختم ہوتے جا رہے ہیں تو یہ سارے کی ساری problem جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر جو face کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہمیں جو tissue culture ہے وہ زیادہ beneficial ہوگی اس کے بعد 1958 کے اندر ایف سی سٹیورڈ جو ہیں وہ انہوں نے کیا کیا carrot plant بنایا کہاں سے carrot کے phloem cells اب obvious سی بات ہے carrot plant بننا ہے تو phloem cell سے بنے گا یا کسی اور cell سے بنے گا اس نے تو phloem cell سے بنے گا لیکن یہ phloem cell بھی کیا تھے carrot کے ہی تھے تو ایک بات ضروری ہے یاد رکھنے والی کہ جس plant کا cell آپ لے رہے ہیں وہی plant بنے گا اور وہ تقریباً اس کے identity کا نہ ہوگا کیونکہ parental سے بن رہے ہیں asexual reproduction ہے جس کی through یہ procedure جو ہم اس کو ہم carry on کر رہے ہیں تو یہ steward نے بنایا تھا first time اس کے بعد جو culture media دیتے ہیں اس میں کون کون سی چیزیں ہونی چاہی ہیں sugars ہونی چاہی ہیں minerals ہونے چاہی ہیں vitamins ہونے چاہی ہیں coconut milk اس نے دیا تھا steward نے coconut milk کے اندر basically کیا تھا oxen تھا sorry and cytokinin تھا oxen and cytokinin آپ لوگ آپ لوگوں کو پتا ہے پیچھے پچھلے chapter کے اندر آپ پڑھ کر آئیں یہ cell division میں help کرتا ہے یہ cell elongation میں help کرتا ہے تو دونوں مل کر کیا کرتے ہیں growth factors ہیں growth جو ہے اس کو بڑھانے میں plant کی جو نشہ و نما ہے اس کو بڑھانے میں جو seedling ہے اس کو کروانے میں یہ help کر رہے ہوتے ہیں جو complaint نکلتی ہیں root and shoot first time بننی ہوتی ہیں ان کو یہ جو ہے وہ promote کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے for example میں تھوڑا سا آپ کو procedure بتاتا ہوں کہ یہ ایک cell ہے اس cell کو جب culture media پہ رکھا گیا یہ culture media تھا اس کے اوپر جب رکھا گیا تو یہ cell divide کرنا شروع اور اسی طرح سے ایک اس نے undifferentiated mass of cell بنا لی now this undifferentiated mass of cell اس culture media کو use کرتے ہوئے this undifferentiated mass of cell is called callus تو callus کی formation tissue culture کے اندر بہت important ہے اس سے آگے پھر بہت زیادہ benefits ہم میں سے حاصل کرتے ہیں اس میں میں آپ کو cell suspension میں انشاءاللہ اس کی جو importance ہے وہ بتاؤں گا so what is a callus callus is basically undifferentiated mass of cell ٹھیک ہے تو جب plant کو ایک cell سے آگے بڑھانے جا رہے ہیں آپ زیادہ سارا کرنے جا رہے ہیں پھر اس کے اندر بعد میں جو undifferentiated ہوگا صرف clump of cell بنے گا اس کا ہم callus بولیں گے اس کے بعد اس کے اندر differentiation ہوگی اور root and shoots جو ہیں وہ بن جائیں گی اب next اس کا procedure ہے what is micro propagation اور commercial plant cloning short question آپ کے پاس آسکتا ہے اور long question کے طور پر بھی آسکتا ہے کیونکہ اب یہ chapter آسکتا ہے how virus free plants are produced اس کا procedure لکھیں اب اس میں ہوتا کیا ہے dear students وہی بات کہ اگر آپ micro propagation کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ آپ کچھ cells لیں گے کچھ tissues لیں گے ان tissues کو آپ کیا کریں گے culture media کے اوپر ڈالیں گے اور یہ culture media جو ہے یہ بعد میں کس میں convert ہو جائے گا culture media کے اوپر یہ پہلے بنے گا callus callus transformation ہوگی اور callus کے بعد کیا بن جائے گا plant بن جائے گا اب یہ plant جو ہوگا یہ identical ہوگا کس کے اپنے parental plant کے almost کیونکہ process کیا ہے asexual reproduction اور اس میں جہاں سے آپ tissue لیتے ہیں that is called meristem اور meristem میں بھی especially کون سی apical meristem meristem marystematic tissue کون سے ہوتے ہیں for example apical meristem کی بات کرتا آپ نے دیکھا کہ یہ shoot جار ہے اور یہ shoot یہ ہاں پر ایک چھوٹا بڈ بنتا ہے اس بڈ کے اس portion کو ہم کیا بولتے ہیں apical بولتے ہیں یہ ہاں پر dividing موجود پھر 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 اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ cytokinin پلس axins مل کے اس کی division میں آگے help کرتے ہیں تو آگ کیا ہوتا ہے کہ shoot نکلتی ہیں تو اس وجہ سے meristem کو اس لیے لیا جاتا ہے تا کہ کیا بنایا جا سکے وائرس فری ٹھیک ہے اس ٹپ کے تھرو کیا کر سکتے ہیں وہاں سے ٹیشو لیں گے اس ہی طرح سے کلچر کریں گے کلچر کر کے آپ اس کو وائرس فری پلانٹ بنا سکتے ہیں دوسرا اس کا benefit یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پیچ آف لینڈ کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس اگر ایک اچھا سا کنٹرول روم ہے شیڈ بول سکتے ہیں ایک لیب اچھی سی ہے تو آپ سارے کام اس کے اندر کر سکتے ہیں اور وہاں پر ملٹیپل پلانٹ اگر سکتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر وہ ٹیشو کلچر ٹیکنیک کے تھو وہاں پر پوٹیٹوز بناتے ہیں اس طرح کی بہت ساری چیز وہاں پر بنائی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی نیڈ کو پورا کر سکیں کیونکہ وہاں پر تو زمین نہیں ہے نا وہ خلاہ کے اندر بچارے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں سے کھانا پہنچانا بھی بڑا مشکل ہوتا ان کے لئے سپیشلی پروسیسٹ فوڈ وہاں پہ پہنچائے جاتی خیر وہ اور بات ہوگی ہے نیکس ہمارا کوششن یہ ہوگا کیا ہم نے یہ جو نارمل سیڈ ہمارے پاس ہیں کیا ہم ان کے علاوہ بھی کوئی سیڈ بنا سکتے ہیں میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں گندم اب گندم کے دانے وہ ہیں وہی سیڈ کے طور پہ کام کرتے ہیں چاول وہ بھی سیڈ کے طور پہ کام کرتے ہیں تو کیا کوئی ایسا پروسیجر ہے کوئی ایسا کام ہے جسے ہم وہ گندم کے دانے یا چاول کے دانے بچا سکیں اور ہم کوئی ایسا پروسیجر بنائیں جسے ہم پلانٹ جو پلانٹ کے کسی بیسے سے آپ نے سیل لے لینا ہے اس سیل کو سائنٹ لے کے کیا کرتے ہیں اس کے لئے دیجیسٹیو انزائمز سلولوز کو دیجیسٹ کریں گے ان کو ڈالا جائے گا تو پھر یہ کیا پروٹو پلاس پیچھے رہا جائے گا یعنی سیل میمبرین پلس اندر لقصایا جاتا ہے کہ تمہارے اندر دوبارہ سے ڈیویئن کیپیبیلٹیز یعنی جو سیڈ کے اندر چیزیں ہوتی ہیں جو سیڈ کے اندر جینز آن ہوتے ہیں ان کو آن کیا جاتا ہے سوچ آن کیا جاتا ہے تاکہ وہ کیا کرے یہ سیل ہی آگے ڈیوائیڈ کرنے کی کیپیبیلٹی رکھے تو اس طرح کی اس کے اندر پروٹینز ڈال دی جاتی ہیں جو سیلڈ ویئن میں آگے کیا کریں ہیلپ کریں تو اس طرح سے منپلیشن کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک جیل ڈال دی جاتی ہے اب یہ سیل تھا سیل کی سیل وال کو ریموو کیا گیا اور اس کے اوپر کیا ڈال دیا گیا ایک جیل ڈال دی گیا اب اس کو آپ لگا دیں اس کو آپ کلچر میڈیا پہ رکھتے ہیں یہ گرو کر جائے گا اس کو آپ سوٹیبل انوائرمنٹ دیں گے تو یہ گرو کرے گا گرو کرے گا تو آپ کے پاس پلانٹ آ جائے گا پلانٹ بہت سارے چھوٹی چھوٹی سیڈلنگز کے اندر جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں اور پھر ان کو آگے جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں گملوں کے اندر یا پیچ آف لینڈ کے اوپر یا جیسے بھی آپ اس کو کرنا چاہیں اس میں آتا ہے کہ اب دیکھیں چونکہ یہ پلانٹ باڈی سے لیا جا رہا ہے اب کیا اس کا جو پلانٹ ہوگا مطلب یہ پیرنٹل سیل تھا اس سے جب اس کو کلچر میڈیا پر گرو کروایا گیا تو اس سے جی یہ پلانٹ کی کونپل نکل آئی ہے تو کیا یہ دونوں آپس میں ایڈنٹیکل ہوں گے تو یہاں پر آنسر ہوگا کہ نو اب آپ کہیں گے سر پہلے آپ نے بولا ہے کہ یہاں پر یہ ایڈنٹیکل ہوتا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایڈنٹیکل نہیں ہے اس میں کچھ فیکٹرز ہیں وہ فیکٹر کیا ہیں کہ اس میں مائٹوسز اگین اڈ اگین بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ویرییشنز آتی ہیں یہ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ جو پرنٹل سیل تھا جب وہ ڈیوائیڈ کرتا اس میں مائٹوسز ہوتی ہے مائٹوسز کے نتیجے میں کچھ میوٹیشنز آتی ہیں اب یہ میوٹیشنز وہ کیا کرتی ہیں سومک کلونل ویرییشنز کاز کر دیتی ہیں ای تینک اب آپ کو یہ شارٹ کوششن وہ ہے اچھے سے آ گیا ہوگا نیکس اس کی ٹائپ ہے انثر کلچر تو کوششن اس کے لیے میں نے بنایا what is انثر کلچر اور پرو ایمبریو اب اس کے لیے آپ کو کچھ تھوڑا سانہ جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا پولن گرینز کا سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میل جو ریپروڈکٹیو پار this is کال انثر انثر کے اندر کیا لگتے ہیں پولن اب پولن جو ہے اس کا کچھ سٹرکچر یوں ہے یہ جو ریڈ کے ساتھ یہ ایگزائن ہے ممبرین ہے یہ جو ہے انٹائن ہے اندر والی ممبرین ہے یہ جو آپ کو بلیک سے نظر آ رہے ہیں یہ پورے کا پورا جو ہے وہ ٹیوب سیل ہے دیکھیں پولن ٹیوب سیل یہ والا جو بلیک کے ساتھ اس کے اندر دو چیزیں ہیں یہ نیوکلیس ہے ٹیوب نیوکلیس اور یہ جنریٹیو سیل یہ جنریٹیو نیوکلیس جو ہے اس کے اندر موجود ہے اب اس نے کیا کرنا یہ جو بلیک سے نظر آ رہا ہے پولن ٹیوب سیل یہ بسیکلی کیا کرتا ہے ڈیوائیڈ کرتا ہے یہ ڈیوائیڈ کرے گا ڈیوائیڈ کرتا ہے کتنے کے اندر ٹوانٹی ٹو فورٹی سیلز کے اندر اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پولن جو ہے وہ رپچر کر جاتی ہے جب پولن رپچر کرتی ہے تو یہ ریلیز کرتی ہے ہیپلائیڈ ایمبریوز اب یہ بڑا ایمپورٹنٹ کوششن ہے یہاں پر کہ پہلے کیا ہوا کہ آپ نے مچور انتر کو یہ جو انتر تھا اس کو کلچر میڈیا کے اوپر ڈالا اس میں وائٹامینز تھے گروت ریگولیٹرز تھے جب کلچر میڈیا کے اوپر ڈالا تو اب کیا ہوگا کہ پولن ٹیوب سیل ڈیوائیڈ کرنا شروع کرتی ہے یہ ٹونٹی ٹو فورٹی سیلز کے اندر جائے گا پھر جب یہ بہت زیادہ ڈیوائیڈ کر جائے گا تو اندر سے ایک فورس جنریٹ ہوگی جو کہ پولن کو پھار دے گی برسٹ کروا دے گی تو ریلیز آف ہیپلائیڈ ایمبریوز آئیں گے جب یہ ایمبریوز ہیپلائیڈ ہیں یہ یہ اب یا تو ہیپلائیڈ رہ سکتے ہیں اور اس سے آپ ہیپلائیڈ پلانٹ اس سے آپ ہیپلائیڈ پلانٹ بنوائیں گے یا پھر اس کو ڈیپلائیڈ کیا جا سکتا ہے ڈیپلائیڈ آپ کیسے کرتے ہیں ایک کروموسوم کو ڈبل کرنا پڑے گا تو ایک کیمیکل کالچی سین اس کالچی سین کو یوز کرتے ہوئے کروموسوم کو ڈبل کروا دیا جیسا what is the function آف کالچی سین بیسیکلی یہ سپینڈل فائبر کو توڑ دیتی جب میٹوسز ہو رہی ہوتا ہے سپینڈل فائبر کو توڑ دے گی تو ایک ہی سیل رہے گا اینا فیز میں جو پولز کی طرف ہٹتے ہیں کروموسوم وہ نہیں ہٹ پائیں گے تو ایک سیل کے اندر نمبر آف کروموسوم ڈبل ہو جائیں گے تو اس طرح سے آپ ڈیپلائیڈ سیل بناتے ہیں بھئی سیر ان کا فائدہ کیا ہے انتھل کرچل کا ہپلائیڈ سیل بنانے کا فائدہ کیا تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں ایک پیور لائن بنا سکتے ہیں جنیٹکس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس میں صرف پیرنٹل کریکٹرز جو ہیں وہ پائے جائیں جو آپ کے ڈیزائیڈ کریکٹر جنیٹک سٹڈی کے لیے آپ یہ کام کرتے ہیں فرطہ ریسرچ کے اندر کہ آگے ہم پلانٹس کے اندر کس طرح سے امپرویمنٹ لے کر آتے ہیں میں کم سپیس کے اوپر اس کے بعد ہے سیل سسپینشن کلچر سیم وہی پرسیجر ہے یہ سیل تھا اس کو کلچر میڈیا کے اوپر ڈالا تو یہ کیلس کے اندر کنورٹ ہو گیا جب یہ کیلس کے اندر کنورٹ ہوگا تو آپ اس کے کیلس کے پیسیز کر لیں گے چھوٹے چھوٹے پیسیز کرنے کے بعد آپ ان کو بیکر کے اندر ڈالیں گے بیکر کے اندر ڈالنے کے بعد یا ٹیوب کے اندر ڈالیں گے کوئی کنٹینر ہے اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو شیک کریں گے اچھے سے چونکہ یہ لوسلی پیک سیلز ہوتی ہیں جب آپ شیک کریں گے تو پورے کے پوری اس ٹیوب کے اندر اس بیکر کے اندر اس جار کے اندر اس کنٹینر کے اندر سیلز کا ایک سسپینشن بن جائے گا اب یہ سیل سسپینشن اب سیل جو آپ کو پتا ہے ٹوٹی پوٹینسی ہے کہ ایک سیل وہی تمام کریکٹر رکھتا ہے لجریانہ ہے یہ کیونین پروڈیوز کرتا ہے پلانٹ پروڈیوز کر رہا ہے تو اوویس سی بات ہے پلانٹ کے اندر کیا ہیں سیلز ہیں تو پلانٹ کے سیل بسیکلی کیونین جو ہے وہ پروڈیوز کرتے ہیں جس کو ملیریا کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس وہ والا پلانٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے پلانٹ کو بڑا ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا بہت ٹائم لگے گا آپ کیا کریں سیلز سسپینشن کے ثرو اس کا سسپینشن بنا رہے ہیں اور اس سسپینشن میں بھی اوویس سی بات ہے کہ کیونین جو ہے اس نے پروڈیوز کرنی ہی کرنی ہے تو وہاں سے آپ کیونین کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے سیلز سسپینشن وہ آپ میڈیسنل جو پرپس ہے اس کے لیے یوٹیلائز کرتے ہیں اور پھر انہی سیلز کو یوٹیلائز کرتے ہو آپ نئے پلانٹ بھی جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں سیلز 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 سیلز